السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات 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 تقریباً کچھ مہینے پہلے ایک جلسے میں مجھے دھوکے سے بلایا گیا اور اسے جبرن اس ممبر پر ممبر تو نہیں کہوں گا اس اسٹیج پر مجھ سے پڑھوایا گیا جب میں نے پڑھنے کے لئے منع کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے صحیح سلامت نہیں جا سکیں گے اپنے شہر سے میں سات سو کلومیٹر دور تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی رابطہ تھا ہمارا کی تاکہ میں صحیح سلامت مہاں تک اپنے بھائیوں سے رابطہ کر سکوں لیکن کچھ اپنے لوگوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا غیروں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں اپنے لوگوں نے ہی مجھے اس جلسے کی تاریخ دی اور اس ممبر پر وہ جلسے میں جب میں پہنچا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے دیکھا اس اسٹیج کا محل یہ اپنے لوگ کا اپنے مسلک کا اسٹیج نہیں ہے تو میں نیچے اتر گیا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نیچے کیوں اتر آئے تو میں نے کہا یہ میرے مسلک کا یہ اسٹیج نہیں ہے میں اس پہ نہیں پڑھوں گا تو بہت ان لوگوں نے پہلے محبت سے مجھ سے بات کری جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹھان ہی لیا ہے کہ اب پڑھیں گے ہی نہیں تب ان لوگوں نے میرے ساتھ بتتمیزی کرنا شروع کری اور یہ کہا کہ آپ صحیح سلامت یہاں پر نہیں جا پائیں گے یہ میری مجبوری رہی اور اتنی زیادہ میرے اندر قوت بھی نہیں تھی کہ میں ان سے لڑ سکتا یا ان کے جملوں کا یا ان کی باتوں کا میں جواب دے سکتا میری مجبوری رہی میں نے اس اسٹیج پر جو کچھ بھی پڑھا الحمدللہ جو کچھ پڑھتا ہوں اپنے اسٹیجوں پر وہی میں نے ان کے اسٹیج پر پڑھا صرف اور صرف میری خطہ یہ ہے کہ میں نے ان کے اسٹیج پر پڑھا میں یہ علماء علیہ السنت کو گواہ بناتا ہوں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سب کو موجود آپ سب کو گواہ بنا کے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتو بلی کلمہ شریف میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار حسان امیان صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد ساکب عدیب صاحب قبلہ مصباحی قاضی شہر کانپور رئیس القلم حضرت علامہ مولانا مرتضی حسین شریفی صاحب قبلہ حضرت حافظ وقاری محمد اقبال احمد صاحب قبلہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب قبلہ اور پیر طریقت رہبر راہ شریف حضرت سید عبدالحبید میاں صاحب قبلہ جو آل رسول ہیں ان کو میں اپنا گواہ بناتا ہوں پھر سے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتو بلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ جو ویڈیو لوگ میری ادھر ادھر وائرل کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو اب وائرل نہ کریں جن کے پاس ہے وہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اگر وائرل کرنا بھی چاہیں تو یہ کاری جناہ میں چینل کا کاری محمد سراج کاری محمد سراج یہ نیٹورک ہے اس ویڈیو کو بھی آپ اس ساتھ میں دیکھیں ضرور کہ یوسف رضا نے سچے دل سے ممبر رسول پر توبہ کری ہے اور یہ دعا کرتا ہوں اس اسٹیج پر کہ اسٹیج سے میں اتنوں تو صرف اور صرف جہاں پہ میرے عالی حضر کے سچے آشک ہوں اسی اسٹیج پر ہی مجھے ناشرے پر شرف حاصل ہو بہت اچھی بات دو نومبر دو ہزار بائیس بروز بودھ بودھ بادن نماز عشاء کو شہر کانکور بیکنگن میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اسی پروگرام میں میں نے سچے دل سے توبہ کری ہے اللہ تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرمائے آمین